نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو ایک انصاری نے عرص کیا ہے یا رسول اللہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں وہ تم ہستے کم اور روتے زیادہ بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے یہ باتیں سن کر قبر کی سختیوں اور آخرت کے مراحل کو سن کر حضرت ابو ذر کہتے ہیں کاش میں ایک ذرخت ہوتا جو کار دیا جاتا حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذابِ قبر کی آوازیں سنا دے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا گاتا ہے تو فرشتے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو تلاوتِ قرآن اسے دور کر دیتی ہے جب فرشتے سامنے سے آتے ہیں تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتا ہے اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں اور میت کے ساتھ ایک ایک چیز رہ جاتی ہے میت کا اہل و عیال مال اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں اس کا اہل و عیال اور مال واپس آ جاتا ہے صرف اس کے ساتھ اس کے اعمال رہ جاتے ہیں میرے دوستو بھائی اور بہنوں جس طرح آپ نے دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں تو بنا لیتے ہیں لیکن اس قبر کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے اس کی چڑھائی صرف دو ہاتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کے لئے تیاری کرو لوگ آج اپنی پوری پوری زندگیاں جوب سیلری اس چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں جو کہ یہ ہماری صرف ضرورت ہے ہمارا مقصد نہیں ہے اور ہمیں اس لئے اس قبر کی تیاری کے لئے نماز کی پابندی روزہ زکاة حج اور اللہ کی راہ میں خوب خرش کرنا چاہیے اس طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورت المنافقون میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا مَا أَخْخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاهَا أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ترجمہ اور ہم نے جو عمال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے اور تم یوں کہنے لگو کہ اے میرے پروردگار تو ہمیں تھوڑی سی محلت کیوں نہیں دیتا کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور صدقہ کریں اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس سے ہرگز محلت نہیں ملتی اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی بخبر ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی